کیا کرشیا کی ٹی آر سی سے میکسکو کا ویزا لگ سکتا ہے اور کرشیا کا ویزا کیا بھی ایزی لی لگے گا اور سب کو جوگز ایزی لی مل جائیں گی اور کیا سیلریز زیادہ ملنے والی ہیں بھی کرشیا میں تو اس طرح کہ کافی سارے جو سوال تھے وہ ویورز کی طرف سے مجھے پوچھے جا رہے تھے تو ان سبھی سوالوں کے جواب آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے تو ویڈیو کے ساتھ انتق بنے رہیے نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل ڈریم لائف میں آشیہ کرتا ہوں کہ آپ سبھی اچھے ہوں گے اور آپ کا زیادہ سمیں نہ لیتے ہوئے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جیسے کہ آپ سبھی لوگوں کو پتا ہے کہ جو کرشیا ہے وہ ایک جنوری دوہزار تیز سے جو شینجن کا پارٹ ہے وہ اولڈری بن چکا ہے تو ان سبھی لوگوں کو بہت بہت کانگوریچولیشن جو کرشیا میں اولڈری رہ رہے ہیں اور جا رہے ہیں ان کے لیے جو کافی اچھی خبر ہے کرشیا کے جو بورڈر سے اور شینجن کنٹری کے ساتھ جو کرشیا کے بورڈر ہیں وہ سبھی اوپن ہو چکے ہیں تو ابھی آپ ایزی لی جو کرشیا سے اور شینجن کنٹری میں جا سکتے ہیں آپ کے پاس کرشیا کا ورک برمیٹ ہونا چاہیے شینجن ویزا کسی بھی طرح کا آپ کے پاس کرشیا کا ویزا ہے تو آپ ایزی لی جو ہے وہ ادھر شینجن کنٹری میں جا سکتے ہیں اور اس کے بعد جو کرشیا کی کرنسی ہے وہ ابھی چینج ہو کے یورو میں چلنا شروع ہو جائے گی پہلے جو کرنسی کرشیا میں چلتی تھی وہ تھی کونہ اور ابھی کونہ کی جگہ کرشیا میں یورو چلنا شروع ہو چکے ہیں لیکن جو کرنسی اس کو پوری طرح سے چینج ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا کیونکہ جو کرنسی کا چینج ہونے کا پرسیس ہوتا ہے وہ تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے تو اس لئے اس کو دو سے تین مہینے لگ سکتے ہیں کہ امید ہے کہ مارچ اپریل تک جو پروپر سمپورن روپ سے جو کرشیا میں یورو چلنا شروع ہو جائیں گے جو کرنسی ہے وہ چینج ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو اس وجہ سے کرشیا میں بھی تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے تو امید ہے کہ مارچ سکتا ہے وہ کمپلیٹ سب کچھ یورو میں ہی چلنا شروع ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ویزا روز ہیں وہ چینج ہونے والے جتنے بھی جو گورنمنٹس روز ہیں وہ دیرے دیرے سا بھی چینج ہو رہے ہیں تو جیسے جیسے جو بھی اپ ڈیٹس آئیں گے ہم آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے اس کے بعد جو اگلا سوال آتا ہے وہ ہے کہ کیا کرشیا میں ابھی بہت زیادہ جوپس ملیں گی بہت زیادہ ویزے لگیں گے اور کیا ویزا ایزیلی لگ جائے گا اور جوپس ہیں وہ ایزیلی مل جائیں گی اس میں کوئی بھی دو رائے نہیں ہیں کہ کرشیا میں جو ویزے ہیں وہ کافی زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ ویزے لگ رہے ہیں اور لگتے بھی رہے ہیں کافی سارے جو میرے بھائیں ہیں ان کو جوز ملی ہیں کرشیا میں وہاں جا کے کام کر رہے ہیں تو اویس بھی جو کرشیا میں وہ کافی زیادہ جوز ہیں کرشیا ایک ٹوریسٹ کنٹری ہے تو جہاں جو سیلانی ہیں جو لوگ گومنے آتے رہتے ہیں تو یہ کنٹری کافی زیادہ جو ورکرز کی نیڈز رہتی ہیں دلیوری جوز کافی زیادہ رہتی ہیں اس کنٹری میں اس کے ساتھ کنڈرکشن لائن میں اور ہوتل لائن میں جو کک کی جوز ہوتی ہیں اور بھی جتنی ویٹرز کی جوز ہوتی ہیں جو سبھی طرح کی جوز ہیں وہ کرشیا میں آپ کو ملتی ہی رہتی ہیں اور بھی جتنی بھی اور جتنی بھی جو بیسک جوز ہوتی ہیں وہ اس کنٹری میں آتی ہی رہتی ہیں کیونکہ جو جتنی بھی جو کنٹریز ہوتی ہیں جو کنسٹرکشن لائن میں جوز ہوتی ہیں جتنی بھی جو لوگ کلاس میڈل کلاس کی جوز ہوتی ہیں وہ کروشیا ہائر کرتی ہے اور کرتی ہی رہے گی آگے بھی اسی طرح سے جو جوبس ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں گی لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا مطلب بالکل بھی جی نہیں ہے کہ آپ کو جو ویزا ہے جو جوبس ہیں وہ ایزی لی ابھی اور بھی زیادہ ایزی لی کروشیا میں مل جائیں گی یہ بالکل ہی گلاتا ہے الٹا کیا بھی جو ویزا لگنے کا پرسیسہ وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہونے والا ہے کیونکہ جو کروشیا ہے وہ ابھی شینجن جون میں آ چکا ہے تو جو ویزا ہے وہ ڈوکومنٹس اور زیادہ اچھے سے چیکوں گے اور ہو سکتا ہے کہ جو آپ کا انٹرویو پہلے نہیں ہوتا تھا جوب کے لیے کبھی کعوار ہوتا تھا کبھی نہیں ہوتا تھا لیکن ابھی ہو سکتا ہے وہ کمپلسری کر دیں آپ کا جو انٹرویو ہے جوبس کے لیے وہ ایمبیسی میں کمپلسری بھی ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ اور بھی جو رولز ہیں وہ چینج ہو سکتے ہیں تو اس وجہ سے ہم بالکل بھی جے نہیں کہہ سکتے جو ویزا ہے وہ ابھی ایزی لی لگ جائے گا سبھی لوگوں کا ویزا لگ جائے گا ریجیکشن بھی آئیں گی ویزا لگے گا کوئی ڈوکومنٹ فیک ہوگا تو ریجیکشن بھی آ سکتی ہے اور جو جوبس ہیں وہ سب کو ایزی لی نہیں ملیں گی اگر آپ کو کوئی کام اچھے سے آتا ہے آپ کسی کام میں ماہر ہو تو تب ہی آپ کو جو جوبس ہیں وہ ملیں گی کروشیا میں اور جو کانسی کشن لائن کی جوبس ہیں اس میں اتنا ایکسپیرینس نہیں چاہتا یہ ہوتا لیکن پھر بھی وہ انگلیس ریکوائیڈ کرتے ہیں جو انٹرویو ہوگا وہ آپ کا انگلیس میں ہو سکتا ہے تو اس طرح کی پروبلمس آ سکتی ہیں تو اگر آپ کے پاس سب کچھ اچھا ہے آپ کے ڈوکومنٹ سہی ہیں آپ اچھے ہیں آپ کو کام آتا ہے تو اویسلی پھر آپ کو جوب ملنے میں کوئی بھی دکت نہیں ہونے والی اور اس کے بعد ایک میرا بھائی تھا وہ مجھے بتا رہا تھا کہ جو اس کا ایجنٹ تھا وہ اس سے پہلے چار لاکھ مانگ رہا تھا کرشیا کے ورک پرمیٹ کے لیے لیکن ابھی اس کا ایجنٹ اس سے پانچ لاکھ مانگ رہا ہے وہ بولڈ ہے کہ ابھی کرشیا جو ہے وہ شنجن میں آ چکا ہے تو اس لئے زیادہ پیسے لگیں گے تو وہ بولڈ رہا تھا کہ ایسے کیوں تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو ریٹ ہے وہ اویسلی ابھی بڑھے گا کیونکہ جو ڈیمانڈ ہے وہ جیادہ بڑھ جائے گی کرشیا میں لوگ جیادہ جائیں گے پہلے بھی جا رہے تھے لیکن ابھی اور جیادہ لوگ جائیں گے تو اس وجہ سے جو ریٹ ہے وہ اویسلی ایجنٹ بڑھا دیں گے کیونکہ سبھی کو اپنا پروفٹ چاہیے ہوتا ہے تو اس وجہ سے آپ پہلے ہی اپنے ایجنٹ سے بات کر لیں کہ کتنے پیسے دینے ہیں یہ سب آپ کی پرسنل ڈیل ہے تو آپ کو یہ پرسنل طور پر ہی بات کرنی پڑے گی کیونکہ سبھی ایجنٹ کا الگ الگ اپنا اپنا ریٹ ہوتا ہے اور میرے حساب سے جو پہلے ریٹ چل رہا تھا وہ تھا چار ساڑے چار لاکھ تک چل رہا تھا لیکن ابھی کے ٹائم میں آپ کو میں بتا دوں کہ جو ریٹ ہونے والا ایجنٹ کا وہ شے سات لاکھ سے لے کے ہو سکتا ہے کہ آٹھ لاکھ تک بھی وہ آپ سے مانگ سکتے ہیں کرشیا کے ورک پرمیٹ کے لیے اس کے بعد جو اگلا سوال ہاتھ ہے کہ ویزا سکسیس ریٹ ابھی کیا رہے گا تم آپ کو بتا دوں کہ جو ویزا سکسیس ریٹ ہے وہ کافی حد تک دوکومنٹس بھی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی فائل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی پرفائل کس طرح کی ہے اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ کے دوکومنٹس او ہی اچھے ہیں سب کچھ آپ کا جینون ہے تو آپ کو جو ویزا سکسیس ریٹ ہے وہ کافی ہائی رہے گا لیکن اگر آپ فیک ڈوکومنٹ جوز کر رہے ہیں تو اویسلی پھر آپ کے جو ریجیکشن کے چانسز ہیں وہ کافی بڑھ جاتے ہیں لیکن پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا جیسے کہ جو شینجن میں آنے کے بعد جو رولز ہیں وہ تھوڑے ہارڈ ہو سکتے ہیں تو اس وجہ سے جو ریجیکشن نہ ہو سکتا کہ ابھی تھوڑی سی زیادہ آئے پہلے جو لوگوں کے ویزا لگ رہے تھے وہ نائنٹی فائی پرسنٹ تک لگ رہے تھے جو سکسیس ریٹ تھا وہ نائنٹی فائی پرسنٹ تھا لیکن ابھی ہو سکتا ہے کہ نائنٹی پرسنٹ ہی لوگوں کے ویزا لگے نائنٹی پرسنٹ ہی ویزا سکسیس ریٹ رہے تو اس طرح کی جو پروبلنس ہیں چھوٹی موٹی جو پروبلنس ہیں وہ آ سکتی ہیں سبھی کو اس کے بعد جو اگلا سوال تھا ایک میرے بھائی وہ پوچھ رہا تھا کہ کرشیا شینجن میں آنے کے واسے سیلری بھی ہماری بڑھیں گی تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو سیلری ساں ہو سکتا ہے کہ بڑھ سکتے ہیں کہ جب بھی کرشیا کی جو کرنسی ہے وہ یورو میں آ چکے تھے آپ کو جو سیلری ہیں وہ بھی یورو میں ہی ملے گی تو اگر آپ کی سیلری بڑھیں گی تو ہو سکتا ہے کہ جو مہنگائی ہے وہ بھی کرشیا میں بڑھے گی تو مہنگائی بڑھے گی تو جو پی سکیل ہے وہ بھی ہائی ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے یہ چھوٹی موٹی جو ہائی اپ ڈاؤنس ہے وہ آ سکتے ہیں سیلریز میں تو کافی چانسز ہیں جو باتیں نکل کے آ رہی ہیں کہ آپ سیلری کے جو کنٹریکٹ ہوتا ہے وہ ابھی بڑھ سکتا ہے تو بھی اس لئے جو آپ کو سیلریز ہیں وہ آپ کی تھوڑی سی بڑھنے کے چانسز ہیں اور اس کے بعد ایک میرے بھائی نے مجھے سوال پوچھا ہے کہ اس کو ایک ایجنٹ نے بولا ہے کہ وہ اس کا کرشیا سے ویزا لگوائے گا میکسیکو کا اور میکسیکو کے آگے اس کو لونکی لگوائے وہ اسے جو ایسے میں بیج دے گا تو ایسا کیا ہو سکتا ہے اس طرح سے میرے ایک بھائی نے مجھے سوال پوچھا ہے تو اس کے لئے میں آپ کو جہی بولوں گا کہ بھائی دیکھو ہو سکتا ہے کہ اس ایجنٹ کے پاس کوئی راستہ ہو جان لنک ہو کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے پہلے ایسے بھی چانسز ہوئے ہیں کہ کافی سارے جو لوگ ہیں وہ بینا ویزے کے بینا ٹکٹ کے بھی ایجنٹس نے ان کو جہاج میں بٹھا کے دوسری کنٹریز میں پہنچا دیا تو کافی ساری ایسی بھی باتیں آئیں ہیں سامنے تو دیکھو کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس کے لئے میں آپ کو کسی کو بھی نہیں بولوں گا کہ وہ ایجنٹ ایسا نہیں کر سکتا جائے ایسا ہو سکتا ہے جب تک مجھے کمپلیٹ انفرومیشن نہیں ملے گی تو آپ کو کچھ بھی نہیں بتا سکتا جیسے ہی مجھے کمپلیٹ انفرومیشن ملے گی ریسرچ کروں گا تو اس کے بعد آپ کو میں ایک کمپلیٹ ویڈیو بنا کے پروپر انفرومیشن دے دوں گا اور جہاں تک مجھے پتا ہے کہ وہ اگر آپ کے پاس پورچوگل کی ٹی آر سی ہے تو وہاں سے آپ وہ ایزی لی جو ہے وہ ویزا مل جاتا ہے میکسیکو کے لئے میکسیکو کا ویزا لے کے پھر آپ اپنے طریقے سے کیسے بھی ڈھونکی لگا کے جانا ہے کیسے بھی پھر آپ یو ایسے میں آگے جا سکتے ہیں اور یو کریشیا میں ویزا ہوتا ہے جو آپ کا ورک پرمیٹ ہوتا ہے اس کے اوپر آپ جا سکتے ہیں کسی اور ابھی جو شینجن جون میں جا سکتے ہیں جیسے آپ کو پتا ہے کہ وورڈرز اوپن ہو چکے ہیں وہاں آپ جا سکتے ہیں لیکن جو میکسیکو کا ویزا ہے جہاں تک مجھے کچھ بھی کنفرم نہیں ہے جیسے ہی کوئی میرا جو سبسکرائبر ہوگا اگر کسی کا ویزا لگا ہوگا ایسے کچھ ہے کسی کے پاس انفرمیشن تو وہ بھی مجھے کومنٹ کر کے جرور بتائے اور میں بھی اپنے طور سے پوری کوشش کروں گا کہ جیسے ہی مجھے کوئی انفرمیشن ملے گی تم آپ کو جرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جیتے کچھ سوالوں کے جواب اور کرشیے کے بارے میں نیو اپ ڈیٹس امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور اچھی لگی ہوگی اور آپ کو جرور ہیلپ کرے گی آپ کے برائٹ فیوچر کے لیے ایسی ہی اور ویڈیوز کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر جرور کریں ایسی ہی اور انفرمیٹی ویڈیوز آپ کو ریگولر ملتی رہیں گی ویڈیو کو جرور شیئر کریں تا جو ہم اور لوگوں کی بھی ہیلپ کر سکیں ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمیں جرور بتائیں اور اگر آپ کو کوئی اور سوال ہو جو اس ویڈیو میں آپ کو نہ ملا ہو تو آپ ہمیں ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں انسٹرگرام پہ بھی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں انسٹرگرام کی جو کونٹیکٹ ڈیٹیلز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو کے اوپر بھی مل جائیں گے اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی آپ کو مل جائیں گی ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر کے ہمیں جرور سجیسٹ کریں کہ آگے آپ کو کس طرح کی ویڈیوز چاہیے اور کس طرح کی انفرومیشن چاہیے جو ہم آپ کو پروپر انفرومیشن دے سکیں ویڈیو میں آن تک بنے رہنے کے لیے آپ کا دنیاواد ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں نئی انفرومیشن کے ساتھ